کراچی وہ شہر ہے جس کی حقیقت سے معاشی اور معاشرتی طور پر ہم قطن انکار نہیں کر سکتے آج سرکرل ریلوے کا یہ توفہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے چھوٹے اور بڑے منصوبے جس کا پشل منظر اگر پاکستان ریلوے کا مورخ آپ کی تاریخ کو لکھے گا تو اس انداز سے لکھے گا کہ اس منصوبے کی داریکٹیوز پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے دی اور اس عظیم معاشی اور معاشرتی شہر کے باسیوں کو 21 صدی کی ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کا شرف پرائیم منسٹر عمران خان کو ملا اور اس کے پسے منظر میں اس کی ٹیم اسد عمر اور اس کی وزارت علی زیدی اور اس کی وزارت کے ساتھ سندھ حکومت ایف ڈیولیو اور ہمارے افتاب صدی کی سمر خان جیسے بے شمال لوگوں کی قربانیاں اس اور دوسرے پراجیکٹ کے کارخائیں نمائیں میں نمودار نظر آئیں گی کراچی وہ شہر تھا پرائیم منسٹر جس کے اندر انیس سو اکتر سے لے کر انیس سو اٹھتر تک سات سال میں اس شہر میں رہائش پذیر تھا اس شہر میں پڑا گوڈ میڈلس لیا وقالت کی اور مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ جب میں سندھ مسلم لاکھ کالیس سے اپنے دائیں طرح مرتا تھا تھوڑا پیادل سفر کرنے کے بعد اگر ہمارے جیب میں پیسے ہوتے تھے جوانی کا وقت تھا بھوک تھی اس بے سر اسامانی میں اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو بنس روڈ کے اوپر لسی اور ربڑی آنکھا کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے وہ چھوڑی آنکھا کرتے تھے